بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذریعوں سے جیسکور کے کار پرگرام کے ساتھ میں ہوں سید یایہ حسینی پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیف سیلیکٹر وہاں بیاس نے جس 18 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کیا ہے اس پاکستان کرکٹ ٹیم میں صرف شاہین شافریدی یہ ایسے بولر ہیں جنہوں نے آسٹیلیا میں ٹیسٹ کرکٹ کھیل رکھی ہے پاکستان کے فاسٹ بولنگ اٹیک میں شاہین شافریدی کے ساتھ لیفٹ آم فاسٹ بولر میر حمزہ فاسٹ بولر حسین علی قائدہ دن ٹروپی کے ٹاپکٹ ٹیکر خورم شہداد محمد وسیم جنئر آمیر جمال اور فہیم اشرف شامل ہیں سیال کوٹ ریجن کوٹ ٹیسٹ فاسٹ بولر محمد عباس ٹیسٹ کپتان شوئے ملک کی قیادت میں ریپیزنٹ کر رہے ہیں جو آج سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں خوش آمدیت کہوں گا عباس آپ کو اور عباس آسٹیلیا کا دورہ اور جس پاکستان کی اٹھارا رکھنی ٹیم کے فاسٹ بولنگ اٹیک کی میں نے گفتگو کی آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جی یہ ابھی سب سے پہلے تو میری بیسٹ ویجز ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ کہ مشکل ٹور ہوتا ہے اسٹریلیا کا لیکن یہ ہے کہ جو نئے لڑکا خورم شہداد گیا ہے اور اس کے بعد آمیر جمال ہے میری بیسٹ فیشز ہیں اور باقیوں کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ سپیشلی کیونکہ انہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارمس کی اور ان کو مبارک باد اور بیسٹ فیشز ہیں اور اللہ کرے کہ ہم ادھر اچھا کھیلیں اور جیت کے ہیں یہ سیریز تو اس فاسٹ بولنگ اٹیک کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ماں سوائے شاہنشاہ فریدی کے کسی بھی بولر کو آسٹیلیا میں ٹیسٹ کرکٹ میں بالڈ ڈالنے کا تجربہ حاصل نہیں ہے ہاں جی بالکل ایکسپیرینس بہت ضروری ہوتا ہے کرکٹ میں لیکن ای ٹھنگ کہ خورم کافی سالوں سے ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں اور ہاپ فولی شاہین کے ساتھ وہ ایک اچھا جو ہے کمبینیشن بنے گا ان کا اور ہاپ فولی کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسٹریلیا جیسی ٹیم جو کہ ابھی وڈ کپ بھی جیتی ہے جیسے وہ دو میچز ہار گئی اور اس کے بعد جو جیسے انہوں نے پرفارمز کی اور وہ اٹھی اور انہوں نے دکھایا کہ وہ ایک بہت تگڑی ٹیم ہے دنیا میں پہلے بھی وہ بڑی اچھی کرکٹ کھیل چکی ہے مشکل ہوگی لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کرے کہ ہم پاکستان ٹیم اچھا کھیلے ایک طرف ہمارے پاس جو فاس بولنگ ہے اس میں ماں سوائے شاہین شاہفریدی کے کسی کو بھی آسٹریلیا میں ٹیسٹ میٹ میں گین ڈالنے کا تجربہ نہیں ہے لیکن آسٹریلیا کا بولنگ اٹیک میچل اسٹارک کپتان پیکٹ کمنٹ جوز ہیڈلوڈ بولنڈ کیمرون گرین مائیکل نیسر ایک سے بڑھ کر ایک جی بلکل ان کو ایج جاتا ہے ایک تو ہوم کنڈیشنز کا اور دوسرا ایکسپیرینس کا تو بلکل جیسے انہوں نے کمبینیشن بنایا ہوا ہے ٹیم کا جیسے وہ آف آن جو ہے نا وہ اپنے بولرز کو یوٹلائز بھی کرتے ہیں جب وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا زیادہ کرکٹ ہوگی ہے فٹیگ ہے تو تھوڑا سا ریسپ بھی کرواتے ہیں تو ان کا کمیونیوکیشن لیول بڑا اچھا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے کمبینیشن چاہے وہ ون ڈے ٹی ٹوئنٹی ہے اور ٹیسٹ کرکٹ کا ہے انہوں نے بڑا اچھا ایک کمبینیشن بنایا ہوا ہے تو تھوڑا سا ایج تو ضرور جائے گا ان کو کہ ایک ایک ایکسپیرینس بولنگ لائن اپ ہے ان کی تو اباس جو ہماری بیڈنگ لائن اپ ہے اور جس طرح ہم نے بھارت کی وکٹوں پر اپنے بیٹسمنوں کو سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا اور موڈرن ڈے کرکٹ کی ہم بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ محمد عفیز صرف چند دن میں آ کر اس ٹیم کا ڈین نے چینج کر دیں گے ہماری ٹیم جو ہے وہ موڈرن ڈے کرکٹ کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی اور اسٹریلیا کی تیز اور باؤنسی پچیز کے اوپر ہمارے بیٹسمن پچھلے قدم کی بجائے فرنٹ فوٹ پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے ان بولرز کا سامنا کر سکیں گے دیکھیں ایکسپیرینس بولنگ لائن اپ تو ہے اسٹریلیا کی لیکن اور اتنی جلدی ریزلٹ بھی پرڈیوز نہیں ہوتے جیسے کہ آپ نے بولا کے حفیز بھی آئے ہیں ان کا ایم بہت اچھے ہیں ان کا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ کوئی بھی جو کوچنگ سٹاف میں آئے ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے ایزے بولر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر میرے پہ بھی کوئی کام کرے گا اور میں ایزے سینئر بولر کسی جونئر پر کام کروں گا تو میں بھی کسی ٹائم پہ تھوڑا سا میں کسی کو بتاؤں گا یا کوئی مجھ پہ کام کرے گا تو کچھ عرصے کے لیے مجھے وہ چیز نہیں سوٹ کرتی لیکن تھوڑے عرصے کے بعد مجھے وہ سوٹ کرنا شروع ہوتی ہے تو وہ ریزلٹ پرڈیوز کرنا میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور بلکل تھوڑا سا ٹائم دینا بھی چاہیے ان کو یہ نہیں کہ جو بھی اگر مینجمنٹ فوراں سے چینج ہو تو چیزوں کو بلکل زیرو کر دیا چاہے اور زیرو سے سٹارٹ ہو اس سے پاکستان کنٹری اور پاکستان ٹیم کو نقصان ہوتا ہے تو بلکل تھوڑا ٹائم دینا چاہیے اور ہمیں ایزے نیشن بھی ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اتنی جلدی ریزلٹ پرڈیوز نہیں ہوتے اس میں ڈے بائی ڈے ہر چیز میں ایمپرویمنٹ آتی ہے درست ہو گیا محمد عباس سٹوڈیو میں مارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لاسٹ آسٹیلیا کے دورے کی بات کر لیتے ہیں جو کہ دوہزار انیس میں ہوا تھا جس میں پاکستان کے فاس بولنگ میں شاہین شاہ فریدی، نسیم شاہ، عمران خان جونئر، محمد موسیٰ اور محمد عباس شامل تھے لیکن اس دورے میں یہ فاس بولنگ اٹیک زیادہ اچھا پرفارم کرنے میں ناکام رہا تھا سیریز میں پاکستان کے سب سے کامیابولر شاہین شاہ فریدی ہی رہے جنہوں نے پانچ فکٹیں حاصل کی اس کے علاوہ نسیم شاہ اور عمران خان نے ایک ایک کھراری کو پویلین کی راہ دکھائی تھی تو عباس آپ لاسٹ آسٹیلیا کے دورے میں موجود تھے اور وہاں پر آپ کھیلے بھی تھے وہ کیسا ایکسپیرینس نے آپ کا یہ بھی دیکھیں کہ جسٹ اس دورے سے پہلے منیجمنٹ چینج ہو گئی اور کپتان بھی چینج ہوئے اور سٹریٹ اوے جب ایک محمد عباس کنٹینیوسلی پار تھا ٹیم کا اور جب میں ادھر پہنچا تو ادھر پہلے ہی محش میں میں باہر ہو گیا اور ایک جو میرے پاس کانفیڈنس تھا سارا کچھ تھا دوہر سی بات ہے ڈسٹرب ہوتا ہے ایک مین بندہ ہوتا ہے اور جاتے ہی اگر چوتھا فاس بولر بھی کھیلتا تو وہ موسا کھیلتا ہم تین فاس بولر کھیلے تھے اس میچ میں سوری تین فاس بولر کھیلے تھے اگر چوتھا کھیلتا تو وہ موسا کھیلتا تو اس سے میں ڈسٹرب ہوا اور اس کے بعد پھر جو اگلا میچ تھا میں وہ کھیلا اور اپنا بیس کرنے کی کوشش کی لیکن انفارشنیٹلی اس طرح سے پرفارمس نہیں ہوئی لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ جب کسی کو ایک مین بندے کو ایک ڈسٹرب کریں گے تھوڑا سا اور وہ بلکل وہ پھر ڈسٹرب ہوگا اور اس کی پرفارمس بھی ڈسٹرب ہوگی اور ہمارا اس دورے سے پہلے کمبینیشن بڑا اچھا بنا ہوا تھا وہاب بھئی تھے ٹیم میں محمد عامر تھے حسن تھا فہیم اشرف تھے تو انفارشنیٹلی ہسن انفٹ ہو گیا اور سارا کمبینیشن ہمارا ڈسٹرب ہوا عامر چھوڑ گے وہاب بھئی چھوڑ گے فہیم آؤٹ ہو گیا تو ایک ینگ بولرز کا کمبینیشن بنا وہی بات آجے گی کہ ایک ریزلٹ پرڈیوز کرنے کے لیے ایک نئے بولنگ سیٹ یا نیا کام کریں گے تو اس میں ٹائم لگتا ہے تو اباس یہ جو آپ نے بات کی ہم ٹیلی ویجن پر بات کرتے ہیں کہ فانا کھلاڑی اتنا جو ہے وہ کیجول اپروچ کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ آؤٹ ہو گیا اور یار یہ فاز بولر جو ہے وہ تو فٹی نظر نہیں آرہا لیکن آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جب ٹی مینجمنٹ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں بورڈ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں تو پھر کھلاڑی کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے جی بلکل ہوتی ہے کیونکہ میں بھی اگر مینجمنٹ میں میں آ جاؤں گا ایک طرف آپ ہوں گے تو آپ کی لائکنگ میں کوئی بندہ ہوگا میں کسی اور کو تھوڑا سا لائک کرتا ہوں تو ہمارے پاکستان میں بھی یہ چیزیں بلکل تھوڑا سا یہ چلتی ہیں اور اس کی سپورٹ میں بندہ چلا جاتا ہے یار میری نظر میں یہ اچھا ہے تو اس کو کھلا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بندوں کی پرفارمسز پہ بلکل ڈسٹربنس آتی ہے اور یہی جو ہے وہ پاس میں بھی ہوا بھی ہے لیکن جب آپ کے پاس ایک ینگ ٹیم آ جائے ایز ای بالنگ ایز ای بیٹرز تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے پاکستان کرکی ٹیم کے دور ہے آسٹیلیا پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اب ایک بریک کی طرح موف کریں گے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا ملکل ایسی ہی پرفارمسز کا مظاہرہ 2018 میں ٹیسٹ فاز گولر محمد ابباس نے آسٹیلیا کے خلاف یو اے ای میں دو ٹیسٹ میچوں پر مجتمع سیریز میں سیریز کے بہترین کھلاری کا ایوارڈ اپنے نام کر کے کیا پھر 2018 میں وکر کی پر سرفراز احمد کی خیادت میں لوٹس کے تاریخی میدان پر پاکستان نے ٹیسٹ میچ جیتا تو وہاں ابباس کی تیز بولنگ نے ٹیم پاکستان کی جیت میں مرکزی کردار ادا کیا ہیمشائر کے لیے کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں ٹیسٹ فاز بولر محمد ابباس اس سیزن میں بھی ہیمشائر کے لیے ایکشن میں ہوں گے پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والے ٹیسٹ فاز بولر محمد ابباس پاکستان کرکٹ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں اپنے مستقبل کو کہاں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ان سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد اپنے ٹیسٹ ڈیبیو کے بعد سے محمد ابباس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا محمد ابباس نے پہلی مرتبہ پانچ فیکٹ کی پرفارمنس اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز کے تیسرے میچ میں پیش کی دوہزار اکٹھارہ میں انگلینڈ کے خلاف دو ٹیسٹ کی سیریز میں وہ دس وکٹیں لینے میں کامیاب رہے اگز دوہزار اکٹھارہ میں وہ پاکستان کرکٹ ووٹ کی جانب سے ٹیسٹ پلئر آف ڈیئر قرار پائے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں وہ آسٹیلیا کے خلاف ابودابی ٹیسٹ میں دس وکٹیں لینے میں کامیاب رہے اور انہوں نے اس سیریز میں ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پچاس وکٹیں بھی مکمل کی دورہ نیزلینڈ دوہزار بیس اکیس کے بعد انہیں قومی ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا اور وہ جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں قومی ٹیم کا حصہ نہ بنے لیکن انگلیش کاؤنٹی میں اہم شائر کی جانب سے کھیلتے ہوئے وہ کامیاب بولر ثابت ہوئے تو انہیں دورہ ویسٹ انڈیز دوہزار اکیس کے لیے قومی ٹیم کا حصہ بنایا گیا سیریز میں محمد عباد چھے وکٹوں کے حصول میں کامیاب رہے مگر پھر سابق چیف سیلیکٹر محمد عسیم نے انہیں ٹیم سے ڈراؤپ کیا اور وہ قومی ٹیم میں کم بیک نہ کر سکے البتہ وہ انگلیش کاؤنٹی کے سیزن دوہزار تئیس کے چودہ میک جو میس تیرے پن وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے پاکستان کی جانب سے وہ اسے پچیس ٹیس میچ کھیل کر تئیس آشاریہ سے فردو کی عصد سے نوے وکٹیں لینے میں کامیاب رہے ہیں فرس کلاس پرکٹ کی بات کی جائے تو وہ ایک سو چونسٹھ فرس کلاس میچوں میں چھ سو ساٹھ وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں جہاں ان کی عصد بیس آشاریہ پانچ آٹھ کی ہے دور اے اسٹریلیا کے لیے اٹھارہ رکنی سکوٹ کا اعلان کیا گیا تو چیف سیلیکٹر محمد عباس کو کامی ٹیم میں شامل نہ کرنے پر بھی سوال ہوا جس پر وہاں بیاد نے کیا جواب دیا پہلے وہ سنتے ہیں پھر محمد عباس سے بات کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے عباس کی وینہ میں جو آپ نے بات کی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے ابھی عباس جو ہے وہ فرس کلاس سیزر اس طرح سے یہاں پہ نہیں کھیلے جو بات ہم آسٹریلیا جانے کی کر رہے ہیں جن کنڈیشنز میں عباس آسٹریلیا میں بھی نیٹ سمبڈی جو بال تھوڑا سا مار کے کرے جس کا ریورس بھی اچھا ہو تاکہ وہ کنڈیشنز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے حسن علی ہمارے پچھلی جو سیریز جن گزنی ہے ایک تو ٹیسٹ سیریز ان کا بھی سکارٹ کا حصہ رہے ہیں سو دیٹ ایز ایریزن کے وائے عباس اس نوٹ ہیر بکوز وہاں پہ زیادہ سیم نہیں ہوگا بال تو یہاں پہ جو کنڈیشنز ہیں یہاں پہ ریورس بھی ہوتا اور آسٹریلیا میں باؤنس بھی ملتا تو حسن علی is the better option than محمد عباس جی محمد عباس اب کیا کہتے ہیں آپ پر ٹیس فاس بولر چیف سیلیکٹر وہاں بریاس کہتے ہیں کہ آپ کی صلاحیتوں سے آپ کی اہلیت سے کوئی انکار نہیں ہے اور ان کا کہنا یہ کہ ایک تو آپ کا یہ سیزن بھی کچھ اچھا نہیں رہا کیونکہ آپ فرس کلاس کرکٹ کھیلے نہیں ہیں کیونکہ آپ اور سیالکورٹ کے جو سینئر کرکٹر ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان سب سے پہلے تو کیونکہ گریٹ ٹو کھیل رہی تھی سیالکورٹ تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہم گریٹ ٹو کھیلیں گے ورنہ آپ گیس پلیئر کی حیثیت سے کسی بھی ٹیم کا حصہ بن سکتے تھے تو دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ آسٹیلیا کی پچس کے اوپر مارنے والا بولر یا آگے تیز گیند کرنے والا بولر کامیاب ہوتا ہے آپ بسیکلی سیم اور سوئنگ گیند کرنے والے بولر ہیں یہ بھی وہاب بھئی کا جو بھی میرے بارے میں جو بھی بات کی انہوں نے ان کا ویو ہے لیکن تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہاب بھئی کے ساتھ میں کھیلا ہوں ویسٹن ڈیز میں ہم نے ریورس پہ ہی آؤٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دبائی میں ابو دبی میں بھی جو ہے نا وہ سیم نہیں ہوتا اس میں بھی ریورس پہ آؤٹ ہی ہوتے ہیں تو اسی وہ کرنے کی صلاحیت الحمدللہ مجھ میں موجود ہے ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا اور اس کے بعد جو جب ہم کراچی میں آتے ہیں تو کراچی میں بھی آ کے ہم زیادہ تر ریلائی کرتے ہیں سپیشلی جب نیشنل بینک کی گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں تو ریورس پہ ہی میں نے دو دفعہ داسا اٹھ کیے ہوئے ہیں دوسری بات کہ انہوں نے بات کی جو ڈومیسٹر کا میرا نام میں آپ کو بتا ہوں کہ میں اب ریجسٹرڈ ہو چکا ہوں لاہور میں اور میں ایز ایک گیس پلیٹ سیالکورٹ سے کھیل رہا ہوں کیونکہ سیالکورٹ سے کھیل کے میں ابھی جو محمد عباس ہے سٹارٹ فرم سیالکورٹ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو اس کو کچھ واپس بھی کیا جائے تو انفارچنیٹلی جب میں کاؤنٹی سے واپس آیا تو سیالکورٹ کی ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی نیکسٹ راؤن میں تو اس وجہ سے میں نے فور ڈے کرکٹ اس دفعہ نہیں کھیل سکا لیکن مجھے پی سی بی سے یا کسی بھی منیجمنٹ کی بندے کی طرف سے کوئی میسیج کوئی کال نہیں آئی کہ آپ کا کھیلنا فرس کلاس کھیلنا ضروری ہے اور اس میں پرفارمس کریں گے تو پھر ہی ٹیم میں نام آئے گا کیونکہ پہلے بھی کوئی بی پی ایل سے کوئی کاؤنٹی کرکٹ سے کوئی دوسری لیگ کی پرفارمس سے بھی جو اینہ سیلیکشن ہوتی رہی ہے ان کی اصلاح یہ جو آپ نے بات کی ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہیم شائر کے لیے بڑا اچھا سیزن کھیلا اور جو لنکا شائر کی پرفارمس تھی وہ حسن علی کی کنسیڈر ہو گئی لیکن آپ کی ہیم شائر کی کارکردگی کو جو ہے آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ مختلف لیکس کی پرفارمس پر کھلاریوں کو موقع ملتا رہا ہے تو افسوس ہوتا ہے کبھی ظاہر سی بات ہے ہم بھی انسان ہیں تو ہیومن بینگ آپ کے مائنڈ میں چیزیں آتی ہیں ایک چیز میں ایڈ ضرور کروں گا یا بھئی کہ پانچ سال میں کھیلا ہوں کاؤنٹی کرکٹ اور پانچ سالوں میں میں نے تین سال پچاس پچاس آؤٹ کی ہیں اور دو سال فورٹی پلس آؤٹ کی ہیں اور اس سال میرا سب سے بیسٹ رائے ففٹی تھری میں آؤٹ کر کے آیا ہوں اور یہ بھی ایک چیز سینٹرل کونٹریکٹ کی بات کروں گا کہ میں سی کٹیگری میں تھا اس کے بعد بی کٹیگری میں آیا جیسے کہ ہوتا ہے کہ ایک کٹیگری اوپر جائے گی اور ایک کٹیگری نیچے آئے گی اور پھر وہاں سے نکل گبار اور وہاں سے سٹریٹ اوئے مجھے باہر کر دیا گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں کیا کہ کیوں گئے ہیں باہر کس وجہ سے گئے ہیں یا میرے لیے کوئی پلان نہیں تھا کہ میں کدھر جا کے کیا کروں اگر کوئی پیس کی بات کرتا ہے تو میرے ساتھ کوئی بیٹھا نہیں کہ آپ کے لیے یہ پلان ہے آپ اس پلان پہ کام کریں گے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں یا ان کوچز کے ساتھ تو یہ چیزیں میرے مائنڈ میں ضرور ہے کہ از ایومن بینگ آتی ہیں کہ یہ کمیونیکیشن کی نہیں گئی اور یہ کمیونیکیشن میرے سے نہیں ہر کرکٹر سے کرنی چاہیے جس سے پاکستان کی کرکٹ کو فائدہ بھی ہوگا اچھا آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں جو باتیں بھر رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ ساؤتھ افریقہ کا جو ٹور تھا جو ہم تین زیرو سے انڈر دے کیپٹنسی ویکٹ کی پر سرفراز احمد آرے اور بطور کپتان وہ ان کی آخری ٹیس سیریز ثابت ہوئی وہاں پر آپ انفیٹ تھے اور آپ نے کہا کہ میں نے منیجمنٹ کو اس بات سے متعلق کر دیا کہ میں انفیٹ ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ ٹیم کی جو ضرورت ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی پھر آپ نے کہا کہ میں فرس کلاس کرکٹ اس لیے نہیں کھیلا کہ میں سیال کوٹ کو سرف کرنا چاہتا تھا سیال کوٹ کو گریڈ ٹو سے گریڈ ون میں لانا چاہتا تھا تو قربانیاں کو زیادہ نہیں ہو گئی اور آپ کو اس کی قیمت پیدا کرنے پڑ رہی ہے میرے ہاتھ میں جو چیزیں یا یا بھی وہ تمہیں کروں گا تو باقی بھی آپ کو لائف میں سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں لیکن اس کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے میں میرے جو مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے کہ سیال کوٹ نے مجھے کرکٹ کھلائی اور میں یہاں تک پہنچا اور اس کے لیے یہ چھوٹی سی قربانی دینے کو میں تیار ہوں اچھا اب محمد حفیظ اور وہاب ریاض کا ایک ہی نعرہ ہے اور وہ نعرہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور جو پاکستان کی دومسٹک کرکٹ کو عزت دے گا ہم اس کو پھر کنسیڈر کریں گے اور آپ نے کہا کہ مجھے وائٹ بال کرکٹ سے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ اہم لگتی ہے اور آپ نے کہا کہ میں کاؤنٹی کرکٹ میں بھی پرفارم کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ میں فرس کلاس کرکٹ میں بھی جو ہے وہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب آپ نے سٹیٹ بینک کو دپارٹمنٹ کرکٹ کے لیے جوائن کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں چیف سیلیکٹر وہاب ریاض سے گفتگو کریں گے ڈائریکٹر کرکٹ محمد حفیظ سے رابطہ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ یہ میرا گیم پلان ہے آپ کے گیم پلان میں میں ہوں کہیں یا نہیں جی بالکل میں بات کروں گا اور ان کو بھی کرنی چاہیے اور مجھے اچھا لگا کہ وہاں بہی نے جب پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بولا کہ کوئی بھی کرکٹر میرے سے آ کے بات کر سکتا ہے اور حفیظ بھائی تو ہم ایس این جی پیل میں بھی کٹھے کھیلے ہوئے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں تو میں ضرور بات کروں گا جب وہ واپس آ جائیں گے اسٹریلیا سے اور میرا پلان ابھی یہی ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ دومیسٹک کرکٹ تو فرس کلاس کرکٹ سوری تو فرس کلاس کرکٹ کاؤنٹی کرکٹ بھی فرس کلاس ہے تو میں ایناف کھیلا بھی ہوا تھا اور اس وجہ سے اور سیکنڈ ڈیزن یہ بھی تھی کہ سیال کورٹ اور اس کے بعد میرے مائنڈ میں یہ بھی تھا کہ جو اینا ڈیپارٹمنٹ کرکٹ جب آئے گی تو دیپارٹمنٹ ایک فرس کلاس کرکٹ ہوگی تو میرے سامنے وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے انشاءاللہ اور وہ دسمبر کے لاس میں جنوری میں ہم ادھر کھیلیں گے اور اس میں انشاءاللہ میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش کروں گا اچھا یہ بہت زیادہ بھیڑ چال ہو گئی ہے عباس جو اس وقت لیک کرکٹ ہو رہی ہے اور پیسہ کون نہیں کمانا چاہتا پیسہ کون نہیں بنانا چاہتا لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اچھی بات ہے کہ آپ ان کھلاڑیوں میں ہیں جو ریڈ بال کرکٹ کو امپورٹنس زیادہ دیتے ہیں اپنا کریئر اب بھی آپ ٹیسٹ کرکٹ میں تلاش کر رہے ہیں لیکن کیا اس بارے میں سوچتا ہے کہ گیر چینج کروں ذرا لیک کی طرف بھی اپنے آپ کو موڑوں یہ جو دنیا بھر میں لیک کرکٹ ہو رہی ہے فاس بولر کی اپنی ڈیمانڈ ہے فاس بولر کی اپنی پہچان ہے کہ ذرا اس بارے میں بھی جو ہے اب گوشے تلاش کرنے کی کوشش کروں جی جیسا کہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ کاؤنٹی کرکٹ چار سے چھ مہینے ادھر ہوتی ہے تو ان بیٹوین اس ٹائم کے پیریڈ میں کہیں بندہ جا نہیں سکتا اور دوسرا جب پھر پاکستان میں آکر تو دومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دومیسٹک کرکٹ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں اس کے بعد ابھی جو ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس میں کوشش کروں گا کہ اپنا بیس دوں تاکہ آگے جو ہماری اپنی لیگ ہے بجائے کہ دنیا میں جا کے کھیلنے کی اپنی جو پی ایس ایل میں پی ایس ایل ہے وہ اس میں جو اچھا پرفارم کرنے کی دومیسٹک میں ٹی ٹوئنٹی جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس میں اچھا کر کے تو پی ایس ایل میں حصہ لینے کی اس میں سیلیکشن ہو تو وہ میں زیادہ پریفر کروں گا کہ میں اپنے پاکستان کی وہ بھی دومیسٹک کرکٹ کا حصہ ہے تو وہ کھیلوں ارے میں تو بھولی گیا آپ کے کفتان تو شویب ملک ہے بڑا سور و رسوخ ہے ان کا کراچی کنگز میں تو ان کے کان میں آپ نے باٹ ڈالی ہے شویب بھئی میں اچھی بولنگ کر رہا ہوں سیال کوٹ کے لیے زرہ میرے باتے میں سوچی ایک کا کراچی کنگز کے حوالے سے ہاں دیکھیں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کا حیار رکھتے ہیں تو میرا ان چیزوں پر اتنا بلیو نہیں ہے میری پرفارمس انشاءاللہ پہلے بھی بولتی تھی اور اب بھی بولے گی بہت شکریہ محمد عباس ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے ٹیسٹ فاز بولر ان کی آزائم کیا ہیں بین ورقوامی کرکٹ میں واپس آنے کی حوالے سے اور دومیسٹک کرکٹ میں اندہ کارکردگی ہمیشہ سے ان کا مطمئے نظر رہی ہے گفتگو آپ نے سنی اور جو پاکستان کرکٹ میں ایسے کھلاری ہیں جو کہ فرس کلاس کرکٹ کو اہمیت دیتے ہیں فرس کلاس کرکٹ میں اپنی محنت سے ہر وقت آگے کی منازل تیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک کھلاری محمد عباس جن کو آج ہم نے سٹوڈیو میں مدو کیا ان سے یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں ریٹر جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کے پاکستان میں کھیلاری ترقی کرتے ہیں سید یا ایسانی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ